عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدر ہائے تیرا مکان ہے میرے امام علی حضرت عظیم المرتبت امام اعلی سنت مجدد دین و ملت ان کا یہ خوبصورت کلام ہے پہلا شیر جو ہے اس کلام کا وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کا لبیلوحاب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے مرتبہ وہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی جان یا پہچان نہیں سکتا جان مراد اب کدر ہائے تیرا مکان ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چاہاں فرش پہ تلفہ دوم داں ارش پہ تازہ چھیڑ چاہاں فرش پہ تلفہ دوم داں کان جدر لگائیے تیری داستان ہے کان جدر لگائیے تیری داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود می آلمی شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے گل بن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے میرے امام اللہ رحمت و رحمان اپنے دل کو یہ بتا رہے ہیں دل سے سوال کر رہے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفی ہے کہاں تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفی ہے کہاں پھر وہ تجھ کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھ کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار اس شیر میں میرے امام اللہ رحمت و رحمان میں اپنا قیدہ بیان کیا ہے اور اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو یہ تومتے لگاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں جالسی کی بنا کر حسد کی بنا پر کہ اللہ حضرت اللہ رحمت و رحمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس شیر کے پیچھے بہت لمبا واقعہ ہے سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے خوف نہ رکھ خوف نہ رکھ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدر ہائے تیرا مکان ہے کان جدر لگائیے آقا تیری داستان ہے